اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد محترم ناظرین آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام گھروں کی اصلاح کیسے ناظرین اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے گھروں کی اصلاح کے متعلق کئی اصول بیان کیے گئے جن کا خلاصہ مختصرا یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں میں فرصت کے اوقات میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا کریں انہیں دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں قصص جو ہمارے لئے بطور نصیحت و عبرت ہیں ان سے بیان کیا کریں ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں آپ کے سامنے گھروں کی اصلاح کے متعلق انشاءاللہ کچھ اصولوں پر روشنی ڈالی جائے گی سب سے پہلا اصول جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ انتہائی اہم اصول ہے اور اس کی طرف ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے وہ اصول یہ ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کے لیے خاص طور سے اپنے بچوں کے لیے سونے کے اوقات اور کھانے پینے کے اوقات کو محدد کر دیں مقرر کر دیں اس میں افرات و تفریت کے وہ شکار نہ ہوں آپ اگر دیکھیں تو بعض گھروں کی حالت ہوتل کے مثل ہے کہ بچے جب ان کے ارادے میں آتا ہے گھر آتے ہیں جب من میں آیا گھر سے باہر چلے گئے جب جی میں آیا کھانا کھا لیا جب جی میں آیا پڑھائی کر لیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا دین اسلام نے وقت کو ایسے ہی زائے اور برباد کرنے کا حکم دیا ہے یا دین اسلام نے وقت کے متعلق کچھ ایسے احکامات دیئے ہیں جو اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ واقعی اسلام میں وقت کی اہمیت ہے اور اس وقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر مثل ہوتل کے ہوں ہمارے بچے جب ارادہ ہو تب گھر میں آئے جب ارادہ ہو گھر سے باہر چلے جائے جب جی میں آیا کھانا کھایا جب جی میں آیا نہیں کھایا من کیا تو ہم نے پڑھائی کر لی نہ من کیا تو انہوں نے پڑھائی نہیں کی آئیے میں آپ کو بتلاوں کہ دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے محض اسلام نماز روزے حج اور زکاة کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو انسانوں کے سامنے زندگی گزارنے کے تمام اصولوں پر روشنی ڈالتا ہے دین اسلام نے وقت کی بڑی قدر کی ہے اور لوگوں کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ وہ بھی وقت کی قدر کیا کرے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مکمل ایک صورت میں وقت کی قدر اور اس کی اہمیت کو بیان کیا اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے وہاں وقت کی قسم کھائی ہے اللہ تعالی نے فرمایا سورة العصر کی تلاوت کیجئے تیسوے پارے میں اللہ تعالی نے بڑے واضح طریقے سے یہ بیان کیا قسم ہے زمانے کی اللہ اکبر زمانہ ہم جس میں زندگی گزارتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں ناظرین ایک وہ جو گزر چکا ہے جسے زمانہ ماضی کہتے ہیں ایک وہ جو موجود ہے جسے زمانہ حال کہتے ہیں اور ایک وہ جو آنے والا ہے اسے زمانہ مستقبل کہتے ہیں اللہ تعالی نے ان تینوں زمانوں کی قسم کھائی والعصر اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے وہ بھی ایک زمانہ ہے ایک وقت ہے ان الانسان الافی خسر بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں جنہوں نے اس وقت کی قدر نہیں کی جنہوں نے اس وقت میں اپنا ایک شیڈیول اپنے روٹین کو ٹھیک نہیں کیا یہ سارے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں یہ سارے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات سوائے اہل ایمان کے اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے عمل صالح کیا اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حق کی وسیعت کی ایک دوسرے کو وطواصو بسبر اور ایک دوسرے کو سبر کی تلقیم کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کو ایک مکمل روٹین کے تحت گزارا نمازوں کے وقت میں نماز پڑھی روزے کے اوقات میں روزے رکھے زکاة دینے کا وقت آیا زکاة دیا حج کرنے کی باری آئی حج کیا وقت کو انہوں نے زائے اور برباد نہیں کیا تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو دنیوی اور اخروی نقصان اور خسارے سے بچا کر کے رکھا ہے ایسے ہی ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا یا ابا در اغتنم خمسا قبل خمس شبابکا قبل حرمکا وصیحتکا قبل سقومکا وغناکا قبل فقرکا وفراغکا قبل شغلکا وحیاتکا قبل موتکا اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا اور مستدرک میں حدیث نمبر سات ہزار آٹھ سو چھیالیس اور علمالبانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح الجامعہ کے اندر اس کو صحیح قرار دیا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر ایک ہزار ستھت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے ابو ذر پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو یعنی اللہ نے اگر تمہیں یہ پانچ نعمتیں دی ہیں تو بعد میں آنے والے پانچ مشکلات پانچ مسائب یا ان پانچ نعمتوں کے زائل اور ختم ہونے سے پہلے ان پانچوں نعمتوں کو غنیمت جانو آپ کہتے ہیں شبابک قبل حرمکا اللہ نے جوانی کے لمحات دیئے ہیں اللہ نے جوانی کے اوقات دیئے ہیں ان لمحات و اوقات کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیے اس کی اہمیت کو سمجھئے صحت و تندرستی اللہ نے دی ہے اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے تو بیماری سے پہلے اسے غنیمت جانیے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ اللہ نے مالداری دی ہے اللہ نے مال و دولت میں برکت دی ہے تو غریبی اور تنگھالی اور تنگدستی کے آنے سے پہلے اپنی اس مالداری کو غنیمت جانیے وَفِرَاقَ قَبْلَ شُوْغُ لِكَ فرصت کے اوقات ہیں ان اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانیے وَحِيَاتِكَ قَبْلَ مُوتِكَ اور پوری زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانیے اسلام نے وقت کی بڑی قدر کی ہے اور گاہے بگاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو وقت کی قدر اور وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس قسم کی وسیعتیں کیا کرتے تھے کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو یعنی جوانی کو مکمل ایک روٹین کے تحت گزارو جس میں اللہ کی عبادت کرو اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرو کیونکہ بڑھاپے میں اکثر و بیشتر انسان بہت سارے عمل اور عبادات سے قاسر رہتا ہے ایسے ہی صحت و تندرستی اللہ نے دی ہے بیماری سے پہلے اس صحت و تندرستی کو غنیمت جاننا ہے ورنہ ایسا نہ ہو کہ بیماری کی وجہ سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت سے محروم رہ جائیں اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس دولت کو غنیمت جانئے یہ جو لمحات آپ کے پاس ہیں جن میں آپ کو اللہ نے غنی اور مالدار بنایا ہے ان لمحات و اوقات کو غنیمت جانئے ان کو زائے نہ کیجئے بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے اللہ نے فرصت کے اوقات دیئے فرصت کے لمحات دیئے ہیں اس میں اپنے گھروں کی اصلاح کے فکر کیجئے اپنے آپ کے اصلاح کے فکر کیجئے اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے اصلاح کے فکر کیجئے ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ لمحات کے اوقات چلے جائیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ لمحات و اوقات ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں اور ان کے جانے کے بعد ہم کفے افسوس ملتے رہ جائیں کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا اور کاش ہم نے ایسا کیا ہوتا اور ایسے ہی اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو اس زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانیے کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس وقت ہے ہمارے پاس فرصت ہے ہمارے پاس لمحات ہیں جن میں ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمابرداری کرتے ہوئے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کر سکتے ہیں اور ایک طریقہ جو میں نے آپ کو بتلایا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت مقرر کریں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں کی حالت ہوتلوں کی طرح ہو جائے ہمارے بچے جانوروں کی طرح زندگی گزاریں نہ کوئی ان کے زندگی میں سسٹم ہو نہ ان کے زندگی میں کوئی روٹین ہو اور نہ ان کے زندگی کا کوئی جدول ہو جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار کر کے اپنے گھر کی اصلاح میں آپ کا تعاون اور آپ کی مدد کر سکے ایسے ہی ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا امام ترمیدی نے اس کو جام ترمیدی کے اندر نقل کیا جام ترمیدی میں حدیث نمبر 2416 اور علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے السلسلہ السحیحہ کے اندر اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 976 ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بندہ جب تک قیامت کے دن سوالوں کا جواب اپنے رب کو نہ دے لے گا تب تک وہ رب کے سامنے سے نہ ہٹنے والا ہے نہ ٹلنے والا ہے یعنی اللہ رب العالمین ضرور بزرور ان توالوں کے متعلق اپنے بندوں سے سوال کرنے والا ہے پوچھنے والا ہے ان چار امور اور چار باتوں کے متعلق پہلا سوال وَانْ عُمْرِهِ فِي مَعَفْنَاهُ اس کے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے زندگی کہاں کھپائی اپنے عمر کو کہاں لگایا اپنے عمر میں اس نے کون کون سے خیر و بھلائی کے کام کیے اپنے عمر کو کیسے اس نے گزارا ایک یہ عام سوال ہوگا عمر کے متعلق اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا وَانْ شَبَى بِهِ فِي مَعَبْلَاهُ اللہ رب العالمین اس سے اس کی جوانی کے متعلق پوچھے گا جوانی کے متعلق سوال کرے گا کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں لٹایا اپنی جوانی کو کہاں سرف کیا اپنی جوانی کے اوقات کو کہاں اس نے خرچ کیے ہیں اور ایسے ہی سوال کیا جائے گا وَانْ عِلْمِهِ مَا دَعْمِلَ فِيهِ کہ اس نے جو علم حاصل کیا جو اس نے سیکھا اس علم میں اس نے کتنا عمل کیا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کے مال کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس نے یہ مال کہاں سے کمایا اور اس نے یہ مال کہاں خرچ کیا ناظرین ذرا غور کریں اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وقت کی کتنی اہمیت ہے اللہ رب العالمین ان اوقات کے متعلق ہم سے اور آپ سے سوال کرنے والا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آن و اولاد کے متعلق ان کے اوقات کے متعلق فکر کریں کہ ان کے وقت کہاں لگتے ہیں ان کے لیے ایک روٹین بنائے کہ انہیں صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے فجر کے بعد تھوڑی دیر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اپنے اسکول یا مدرسے کی تیاری کرنی ہے اس کے بعد اسکول و مدرسہ جانا ہے کھانے پینے کا نظام ٹھیک کریں یہ کوشش کریں ہماری بیویاں اور ہمارے بچے عشاء کے بعد دنیاوی لہو لعیب میں دنیاوی کام میں مشغول نہ ہو ٹی وی دیکھنے کے چکر میں یا دنیاوی گپ سڑاکے میں اپنے دین کے کاموں کو زائے نہ کریں ان کے لیے وقت اور شیڈیول کو مقرر کریں شیڈیول بنائیں تاکہ اس سے یہ فائدہ اٹھائیں اور آپ کا گھر بلکل ویسے ہی ہو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اور آپ کے معاملات ویسے ہی ہوں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے لہذا ناظرین گزارش اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک روٹین سیٹ کریں جس کے ذریعہ وہ فائدہ حاصل کریں اور ہمیں گھروں کی اصلاح میں سہولت اور آسانی میسر ہو محترم ناظرین گھروں کی اصلاح کیسے ہو اس کے متعلق ہمارے آج کے اس اپیسوڈ کا دوسرا اصول اور یہ انتہائی اہم اصول ہے اس کے تعلق سے ہمارے یہاں لوگ بڑے افرات و تفرید کے شکار ہو چکے ہیں وہ اصول یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے جو راز ہیں جو اسرار ہیں جو پوشیدہ باتیں ہیں جنہیں دوسروں کے درمیان نہیں بیان کرنی چاہیے ان کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں گھروں کے راز غیروں تک نہ پہنچائیں دوسروں کو اس کے متعلق آگاہ نہ کریں دوسروں کو اس کے متعلق خبر نہ دیں گھروں کے راز یہ کئی قسم کے ہوتے ہیں کتاب و سنت کے اندر اس کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ جو راز ایسے ہیں جو غیروں تک نہ پہنچائے جائیں ان میں پہلی قسم جو ہے یہ بڑی اہم قسم ہے اور وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو درمیان کے معاملات ہیں ان کا ملنا جلنا ان کا ایک دوسرے سے مباشرت و مجامعت کرنا ان سب باتوں کو دوسروں تک نہ پہنچایا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشخاص کے لیے بڑی سخت وعید سنائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اِنَّ مِنْ اَشْرِ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَتِ اَرْرَجُلُ يَفْضِي إِلَى اِمْرَتِهِ وَتَفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرْرَهَ امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر نقل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والوں میں سب سے برا شخص اور سب سے برا آدمی وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اس سے اپنی ضرورت پوری کرے اور اس کی بیوی اس سے اپنی ضرورت پوری کرتی ہے پھر اس کے بعد وہ ان دونوں کے درمیان کی باتوں کو معاملات کو اور اس راز کو لوگوں کے درمیان عام کرے اللہ وقت پر یہ بہت عظیم گناہ ہے اور گھروں کی اصلاح میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کی جو معاملات ہیں شوہر اپنے دوستوں سے ذکر کرے اپنے دوستوں میں بیان کر کے فخر محسوس کرے اور ایسے ہی خواتین اپنی سہلیوں کے درمیان اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کے ان باتوں کو بیان کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن جب لوگ حشر میں اللہ کے سامنے جمع ہوں گے جب ان کے حساب و کتاب کے معاملات اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس وقت لوگوں کے صفوں میں جو سب سے بری مخلوق اللہ کیا ہوگی جو سب سے برے لوگ اللہ کیا ہوں گے وہ وہ مرد ہوں گے اور وہ عورتیں ہوں گی جو اپنے میاں بیوی کے درمیان کی باتوں کو وہ بات جو سغہ راز میں رکھنے کی ہے لوگوں کے درمیان جا کر کے ہس ہس کر کے ہسی مزاک کر کے اور بڑائی کے لیے یا ایک دوسرے کے عیب کو بیان کرنے کے لیے بیان کرنے والے ہوں ایسے اشخاص قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برے اور سب سے بترین مخلوق ہوں گے ناظرین ایسے اشخاص کے متعلق میں اور دو حدیثیں آپ کو سناتا چلوں حضرت اسمہ بن تیزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے میاں بیوی کے درمیان کے باتوں کو اور ان کے درمیان ہونے والے معاملات کو لوگوں کے درمیان آ کر کے بیان کرتے ہیں اللہ اکبر حضرت اسمہ بن تیزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ ایسا کرنے والا مرد یا ایسی کرنے والی عورت جو میاں بیوی کے درمیان کے باتوں کو معاشرے میں عام کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی مجلسوں میں اپنی سہلیوں کے ساتھ اپنی مجلسوں میں بیان کرتی ہیں اس مرد اور عورت کی مثال اس شیطان اور شیطانہ کی طرح ہے جو راستے میں ایک دوسرے سے ملیں ایک دوسرے سے ہم بستری کریں مجامعت کریں اور سارے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں اللہ اکبر یہ کتنا عظیم گناہ ہے کہ آپسی تعلقات کی باتوں کو لوگوں کے درمیان عام کیا جائے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال شیطان سے دی ہے کہ ایک شیطان دوسری شیطانہ عورت کے ساتھ برائی کرتا ہے بدکاری کرتا ہے سڑک پر اور لوگ اسے دیکھتے ہیں ہم میں کہا کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ جب اپنی بیوی سے ملتا ہو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے جو بھی معاملات ہوتے ہوں اسے کوئی دیکھے کوئی نہیں دیکھ پاتا اور ہم دیکھنا برداشت بھی نہیں کرتے لیکن وہاں سے اٹھنے کے بعد ہم لوگوں کو اس چیز کو دکھایا کرتے ہیں اپنی زبان سے ایسے ہی ناظرین جو گھروں کے راز ہیں لوگوں میں نہیں آنے چاہیے وہ ان میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کے جو اختلافات ہیں وہ جہاں ان کے آلو اولاد کے درمیان نہیں آنی چاہیے وہ ایسے ہی معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان یہ اختلافات نہیں آنے چاہیے ورنہ اس سے گھروں کی اصلاح میں بڑا اثر ہوتا ہے اور گھروں کی اصلاح کے معاملات بہت زبردست طریقے سے متعصر ہو جاتے ہیں جب وہ معاشرے میں نکلتے ہیں لوگ اس عورت سے اس کے شوہر کی برائی کرتے ہیں اور شوہر سے اس کی بیوی کی برائیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ایک نظام چل رہا تھا جو ایک معاملات چل رہے تھے کہ مل کر کے گھر کی اصلاح کرنی ہے میاں بی بی ایک دوسرے کی ندر سے اتنا گر جاتے ہیں کہ ان سے بات کرنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تک گوارہ نہیں کرتے اور یہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے علیہ عیاض باللہ اللہ اس سے محفوظ رکھے ناظرین اگر ہم گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو گھروں کے راز کو گھروں کے اندر ہونے والے معاملات کو میاں بی بی کے درمیان کے ہونے والے جھگڑے یا درمیان میں ہونے والے مسائل کو کبھی بھی عوامی مجلس میں یا لوگوں کی محفل میں بیان نہ کریں لڑائی جھگڑا نہ کریں جس سے عوامی یہ بات جائے اور آپ کے گھر کے اصلاح میں ایک بڑی اور عظیم رکاوٹ پیدا ہو جائے تیسرا معاملہ راز کے تعلق سے جو گھر سے باہر نہیں آنا چاہیے گھر کے اندر کوئی ہمارے افراد میں سے ایسا فرد ہے یا کوئی ایسی خاتون ہے جس کے اندر کوئی خرابی پائی جاتی ہے کوئی برائی پائی جاتی ہے یا اس کے اندر کوئی عیب پائی جاتا ہے اس کو معاشرے میں نہیں بیان کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے لا ضرر ولا غرار مصند امام احمد کی یہ حدیث ہے اور علماء البانی نے اس کو السلسلہ الصحیحہ میں صحیح قرار دیا حدیث نمبر دو سو پچاس آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کہا کہ اسلام میں نہ نقصان اٹھانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے کسی کو اگر ہم گھر کے راز یا کسی فرد کے متعلق کوئی بات جو اس میں بحیثیت عیب کے ہے ہم دوسروں تک لاتے ہیں تو ہم بہت بڑا جرم اور گناہ کرتے ہیں جس کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دی ہے سور تحریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں سے بیان کی ہے یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کی تحت تھی لیکن ان دونوں نے خیانت کی اللہ اکبر حضرت سلمان بن قطع کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہوئے سنا ان آیتوں کے متعلق کہ حضرت نوح اور حضرت لوت علیہ السلام کے بیویوں نے زناکاری بدکاری یا کوئی برائی نہیں کی تھی بلکہ نوح علیہ السلام کے بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ جا کر کے لوگوں کو خبر دیتی تھی کہ نوح جو ہے وہ پاگل ہو چکے ہیں نوز بللہ اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ جب لوت علیہ السلام کے گھر کوئی مہمان آتا تو وہ جا کر کے اپنی قوم والوں کو بتاتی جو لوگ بدکاری اور بدفیلی اور برائی کرنے والے تھے کہ لوت کے ہاں آج بڑے خوبصورت قسم کے لوگ مہمان ہوئے ہیں اور ایسے ہی عوفی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے جو راز تھے جو باتیں راز میں رکھنے والی تھیں ان کی بیوی جا کر کے قوم کے لوگوں کو اس کے متعلق خبر دیا کرتی تھی ایسے لوگوں کو جو قوم میں ظالموں جابر ہوا کرتے تھے اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا نوح علیہ السلام کے مذہب کو مان لیا ان کی بیوی جا کر کے لوگوں کو یہ بتلایا کرتی تھی کہ دیکھو فلا آدمی نے آج اسلام قبول کیا اس نے نوح علیہ السلام کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے اور لوت علیہ السلام کی بیوی یہ لوت علیہ السلام جب بھی کسی مہمان کو اپنے گھر بلاتے جا کر کے ان کے بیوی قوم کے برے لوگوں کو یہ خبر دیتی تھی کہ آج لوت کے یہاں علیہ السلام ان کے یہاں فلا فلا شخص جو ہے مہمان ہوا ہے اب تفسیر ابن کسیر کے اندر سورہ تحریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ان باتوں کو دیکھ سکتے ہیں ذرا غور کریں دو نبی ہیں نبی کے بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے انہوں نے کوئی بدکاری کوئی برائی کوئی زناکاری یا جرم اس طرح کا انہوں نے نہیں کیا پھر بھی اللہ نے کہا کہ ان دونوں نے خیانت کی تو گھروں کے اندر ہونے والے معاملات اور گھر میں پائے جانے والے افراد میں سے کسی کے اندر کوئی خرابی کوئی برائی معاشرے میں آکے چرچا کرنا یہ خیانت ہے اور یہ ایسی خیانت ہے کہ اللہ اکبر اللہ نے کافروں کی مثال ایسی خیانت کرنے والی عورتوں سے دی ہے اس لیے ناظرین اگر ہم اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہیں تو جہاں ہم اپنے آل و اولاد کے لیے اور اہل خانہ کے لیے وقت شیڈول اور روٹین مقرر کریں وہیں اس بات کا خیال کریں کہ گھروں کے اندر کے اصرار اور راز گھر کے باہر نہیں آنے چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ